بیمران خانے جمعیرات یا جمعے کو لانگ مارش کی تاریخ دینے کا اعلان کر دیا بنیگالہ میں نیوز کانفرنس کے دوران پی ٹی آئی شیئرمن کا کہنا تھا کہ جمہوریت میں بیک ڈور رابطے ہوتے رہتے ہیں لگتا نہیں حکومت عام انتخابات کا اعلان کرے چیف الیکشن کمیشنر کسی کی حمایت کے بغیر ناہلی کا فیصلہ نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا گریلس سے نکلنا پی ٹی آئی حکومت کی کوششوں کا نتیجہ ہے ایک ڈور چینل سے تو بات چیت ہمیشہ ہوتی رہتی ہے پولٹیکل پارٹیز ہمیشہ بات چیت کرتی ہے لیکن مجھے کوئی نی نظر آ رہا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا کیونکہ مذاکرات کس چیز کے لیے ہم نے کس چیز کے لیے کرنا ہے ہم الیکشنز چاہتے ہیں اس وقت جب پاکستان تیزی سے دل دل میں نیچے جا رہا ہے ایک ہی طریقہ ہے اس پر سے نکالنے کا تو ہمارے لیے کوئی مذاکرات صرف ادھر تک اہمیت ہے کہ الیکشن ہو لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروانے خاص طور پر اتنی کوشش کر کے انہوں نے تیار ہمارے کمزور سے کمزور حلقوں پر الیکشن جب وہ بھی ہار گئے ہیں تو مجھے اب کوئی امید نہیں ہے الیکشن کی اور انشاءاللہ میں جمعہ کو میں اناؤنس کر دوں گا اپنی ڈیٹ لانگ مارچ کی تیاری ہماری کیا ہے وہ میں پورا آپ کو نہیں بھی بتاؤں گا کیا کیا کرنا ہے انشاءاللہ جب میں اناؤنس کروں گا نا ڈیٹ اس کی لانگ مارچ کی یہ میں یا جمعہ رات یا جمعہ کو کروں گا اس کی ڈیٹ الیکشن کمیشن کی میں سیدھی آپ کو بات بتا دوں یہ اتنا بزدل آدمی ہے یہ جو فیصلہ ہے یہ خودکاری نہیں سکتا تھا یہ اس کو پیچھے سے حکم ملا ہے اب پیچھے سے حکم خیر شریف خاندان کا تو سب کو پتا ان کا گھر کا یہ نوکر ہے لیکن اور کس نے اس کو پیچھے سے بوٹ لگایا ہے یہ اب یہ دیکھنے والی بات ہے یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے لیکن یہ خود نہیں فیصلہ کر سکتا تھا فیٹف میں پاکستان کو جو گریل لسٹ میں ڈلوایا تھا انہوں نے نو لیگ نے اس میں سے میری ٹیم جس میں حماد اس کے کیپٹن تھے حماد ازر اور سارے اداروں نے مل کے ٹیم ورک کر کے بڑی محنت سے اور یہ بڑی پاکستان کے لیے خوش آئین چیز ہے کہ آج ہم فیٹف سے نکل گئے ہیں پی ٹی آئی سینیٹر آسم سواتی نے دورانہ حراست تشدد پر سپریم کورٹ سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ امید ہے عدلیہ انصاف کرے گی وہ تشدد کے زیوداروں کو بے نکاب کرنے کے لیے ہر فورم پر جائیں گے آسم سواتی بنی گالا میں امدان خان کے حمدہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے آج اگر ادالت عظمہ سو موٹو کیس نہیں لیتی اور ان لوگوں کو جنہوں نے کسٹوڈیل ٹارچر کیا اگر ادالت عظمہ سے اس ملک کے انصاف کے اداروں سے مجھے انصاف نہیں مل سکتا تو پھر بند کر دیجئے یہ پارلیمنٹ اور بند کر دیجئے ہر عدلیہ ساری دنیا کی جتنے بھی فورم ہیں انصاف کے قانون کے میں وہاں پی یہ لے کے جاؤں گا چیف جسد صاحب فیٹف کریلس سے نکلنے کا کریڈرٹ آرمی چیف کو جاتا ہے یہ کہنا ہے وزیراعلا پنجاب کا انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی کاوشوں سے فیٹف اہداف وقت سے پہلے مکمل کیے پرویز الہی کے جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان نے رسک بیس سٹریٹیجی کی پاسداری کی روایت پر قرار رکھی پاکستان نے تمام نقاط پر عمل درامت کر کے ذمہ دار ریاست کا ثبوت دیا مزید جان لیں گے ہمارے نمائندے لیاکت انساری سے لیاکت انساری کہیے گا کیا کہنا تھا وزیراعلا پنجاب کا مزید عجبی کل ایف ایٹی ایٹ کی جو گرے لسٹی اسے پاکستان کا نام نکالے جانے کا کریڈٹ جو ہے وہ چیف پرویز الہی کا کہنا ہے کہ یہ آرمی چیف جنرل کمر جو اید باجوا کو جاتا ہے جنرل کمر جو اید باجوا کی ذاتی دلچسپی اور تسلسل قابشوں کے باعث تیٹرک میں دیئے گے تمام احداث وقت سے پہلے مکمل کیے گئے وزیراعلا پنجاب سے بھی طویلہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے جنرل قومی دسٹ پیس سٹریٹری کی پاسداری کی روایت برکار رکھی اور پاکستان نے تمام نکال پر عمل درامت کر کے ایک ضرمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج کے صدرہ جنرل کمر جو اید باجوا نے اس شاندار قومی کامیابی میں قلیدی کی فضار ادا کیا اور سپا صلاحہ جنرل کمر جو اید باجوا نے قومی اداروں کے ساتھ مل کر تمام نکال پر عمل درامت یقینی منایا ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی کوشش کی پاکستان کو ہر حال میں بلیک لسٹ کر دیا جائے لیکن پاک کوئی نے اس واضح کو ناکام بنایا مزیرالہ پنجاب سے پویزلائی نے اس شاندار کامیابی پر آدمی سیف جنرل کمر جو اید باجوا کا جنرل کمر جو اید باجوا نے وہ کام کیا جو پاکستان اور پاکستانی قوم کبھی فراموش نہیں کرتا کی جنرل کمر جو اید باجوا کو قوم سلام پینچ کرتی ہے اور تمام پوائنٹ پر عمل درامت کو یقینی بناتے ہوئے پاکستان کو گرین اس سے وائٹ لسٹ میں لانے پر ان کی شکر گزار ہے جنرل کمر جو اید باجوا نے جو ہے وہ جی اچھی میں پاکستان آدمی میں ایک میجر جنرل کی سربراہی میں سپیشل سیل ٹائم کیا جس سیل نے مختلف محکموں وزارتوں اور اجنسیوں کے درمیان کوارڈینیشن میکنیزم بنایا اور ہر پوائنٹ پر ایک مکمل ایکشن پلان بنایا اور اس پر تمام محکموں وزارتوں اور اجنسیوں سے حمل درامت بھی کروایا اس سیل نے دن رات کام کرتے منی لانڈنگ ٹیلر فائننسنگ بتا خوری اقواب برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ پر ایک موصل لاحی عمل سے قابو پایا جسی وائے سے ٹیٹر میں کامیابی حاصل ہوئی بہت شکریہ آپ کا تفصیل اپ ڈیٹ کرنے کے لئے لیاکت انساری خبر آپ کو دیں چیئرمن پی ٹی آئی امراند خان نے الیکشن کمیشن کی جانب سے ناہل قرار دی جانے کا فیصلہ دالت میں چالنج کر دیا امراند خان کے جانب سے بریسٹر علی زفر نے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس ناہلی کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں تھا توشا خانہ ریفرنس کے اس کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے اسی پہ دیکھیں آمیر سیدہ باسی کی ریپورٹ توشا خانہ ریفرنس کے اس چیئرمن تحریک انصاف امراند خان نے الیکشن کمیشن کی جانب سے ناہل قرار دینے کا فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی صدا درخواست پیر کو سماد کے لیے مقرر امراند خان کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس سکرپ پریکٹسز ناہلی کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں تھا درخواست الیکشن کمیشن کے فیصلے کی کاپی کے بغیر ہی دائر کی گئی جبکہ فیصلے کی کاپی فراہم کرنے کے لیے دی جانے والی درخواست کی کاپی ساتھ منسلک ہے ریجسٹرار اسلامباد ہائی کورٹ نے امراند خان کی درخواست پر اعتراضات آیت کیے کہ امراند خان نے بائیومیٹرک نہیں کرائی جبکہ پٹیشن کے ساتھ غیر مصدقہ کاپی منسلک ہے اس کیس میں کوئی جلدی نہیں جو آج سننا ضروری ہے بعد ازان چیف جسٹس اطر منلہ اسلامباد ہائی کورٹ پہنچے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست کی سماد پیر کے روز کرنے کے احکامات جاری کر دیئے سماد کے بعد میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی رہنما آصد عمر نے الیکشن کمیشن پر سخت تنقید کرتے ہوئے فیصلہ غیر آئینی قرار دے دیا قوم اس وقت امران خان کے ساتھ کھڑیوی ہے اور یہ جو انہوں نے فیصلہ لکھ کر صحیح ضائع کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا یہ انشاءاللہ کورٹ سے اڑ جائے گا لیکن اس سے پہلے کل آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی قوم اس فیصلے کو پہلے ہی مسترد کر چکی ہے اور انشاءاللہ کانونی طور پہ بھی پیر کو جب اس کی ہیرنگ ہوگی تو اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی اس فیصلے کو اڑا دینا ہے واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے امران خان کو ناہل قرار دیا تھا الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ امران خان کرپ پریکٹس میں ملوش رہے جھوٹی سٹیٹمنٹ جمع کرانے پر آرٹیکل 631 پی کے تحت انہیں ناہل قرار دیا جاتا ہے الیکشن کمیشن نے امران خان کی قومی اسیمبلی کی نشست بھی خالی قرار دی تھی پاکستان میں لائبریا کے سفیر عمر فاروق کی مدیت میں صوفیہ مرزا اور شہزاد اکبر کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا مقدمے میں سرکاری کا اقزات میں ردو بدل کرنے اور فروٹ کی دفاعت شامل کی گئی ہیں ایف آئی اے نے بے بنیاد اور منگھڑت فرضی وقوا بنا کر فروٹ کیا مقدمے کا مطن یہ بتا رہا ہے اس مقدمے سے مطالق مزید تفضیلہ جان لیتے ہیں کمر المنور حمارزت پانجودین جی کمر پاکستان میں لائبریا کے سفیر عمر فاروق کی مدیت میں تانہ سیکریٹریٹ میں مقدمہ درش کیا گیا ہے تدایی طور پر جو ایف آئی اے کے مطن ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شہزاد اکبر صوفیہ مرزا اور اس وقت کے سابق جو ڈی جی ایف آئی اے ہیں سناؤلہ آباسی انہوں نے جو سرکاری دستویزات تھی ردو بدل کرنے کے بعد فراڈ اور سورجری کرتے ہوئے یہ مقدمہ جو تھا ان کے خلاف درج کیا جس کی باقیادہ طور پر انکوائری سی سی ایو لاہور جو ہے وہاں پر اس کے انکوائری جو تھی وہ چلتی رہی تاہم اس میں ان کے خلاف کاروائی اس وجہ سے نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ یہ سفیر تھی اور ان کو ایمینٹی آسل تھی تاہم اب اس حوالے سے تمام چیزیں جو تھی وہ سامنا آنا شروع ہو گئی ہیں جس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ مقدمہ جو تھا یہ منگڑت اور ان کو ملائن کرنے کے لیے بنایا گیا تھا کیونکہ اس میں نہ تو کوئی ثبوت سامنے آ سکا تھا اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی چیزوں کی تصدیق ہو سکتی تھی اب باقاعدہ طور پر اس کا مقدمہ جو ہے تھانا سیکریٹریٹر میں ذرد کر لیا گیا ہے جس میں پانچ زفافت جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں جس میں چار سو بیس یعنی فراڈ کرنا شامل ہے اس کے علاوہ چار سو سرسٹ اور چار سو اٹھا سٹ جو ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سرکاری دستاویزات جو تھی اس میں ردو بدل کیا گیا اور ان کو ردو بدل کر کے فورجری کی نیت سے ان کو سببٹ کیا گیا ہے بہت شکریہ کمرون نور اپڈیٹ کرنے کے لیے نیو سٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزر کیجئے ہماری ویبسائیٹ بینیوز ٹوٹ ٹی وی